اسلام علیکم پاک لائف انفارمیشن چینل آج آپ کے لیے بھارت کے چیف جسٹس کی بڑی خبر لے کر حاضر ہے خبر کی ڈیٹیل جاننے سے پہلے آپ سے غزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے سب سے آگے ہر جگہ ہر لمحے آپ کو بغیر کسی دیر کے پہنچ سکے ناظرین گرامی آپ کو یاد ہے کہ بھارت کی ناکامیوں کے چچے تو ہر زبان پر زدہ عام ہیں خوجی جنرلوں کے سکینڈل اور کبھی بالا کوٹ حملے کے جھوٹے اقائق اور آج جو ایشو سامنے آیا ہے وہ بھارت کے چیف جسٹس کی رنگین مزاجی کا ہے جس کی وجہ سے بھارتیوں کے سر شرم سے جھگ گئے ہیں اور پوری دنیا میں بھارت کا مکروح چیرہ چیف جسٹس کی صورت میں سامنے آ گیا ہے ناظرین بھارتی چیف جسٹس پر بھی جنسی حراسہ کرنے کا الزام لگ گیا جسٹس گوگوئی نے زبردستی گلے لگانے کی کوشش کی بھارتی سپریم کورٹ کی سابق ملازمہ نے بھارتی چیف جسٹس پر جنسی حراسہ کرنے کا الزام آئد کر دیا انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس راجن گوگوئی نے اپنے گھار پر مجھے جنسی حراسہ کیا اور واقعے کے دو ماہ بعد نوکری سے ہٹا دیا گیا 35 سالہ سابق خاتون جونئر کورٹ اسسٹر نے الزام آئد کیا کہ جسٹس گوگوئی نے اکتوبر 2018 میں اپنی ریائجگاہ سے منسلک دفتر میں انہیں نامناسب طریقے سے چھونے اور زبردستی گلے لگانے کی کوشش کی بھارتی چیف جسٹس مضامت کے باوجود ان سے جسمانی تعلق قیم کرنے پر اسرار کرتے رہے اور ٹھکرانے پر نہ صرف انہیں نوکری سے نکال دیا گیا بلکہ ان کے خاندام کو دھمکانے کا سلسلہ بھی جاری رہا بھارتی ٹی وی کے مطابق کیس کی سماعت کے دوران بھارتی چیف جسٹس نے سابق سٹار ممبر کے الزامات کی تردید کر دی اور الزامات کو ناقابل یقین قرار دیتے ہوئے کہا عدلیہ کی ازادی کو سنگین خطرہ ہے یہ الزامات عدلیہ کو غیر مستحقم کرنے کی بڑی سازش ہے یقینا ناظرین آپ کو میری بھارت کے چیف جسٹس کے متعلق لیٹیسٹ اپ ڈیٹ پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے ٹیپر ٹوپک کے ساتھ تھینکس فار واشنگ اللہ حافظ